واجب الہترام معذر و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیر اے روان مکتب بلایت عاشقان مکتب شہادت سلسلے گفتگو امامت و ہدایت اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت علیہ میں یہ بزرشات کر رہا ہوں کہ امامت یعنی جس کا اگر ترجمہ درست ہو تو رہبری رہبری رہنمائی سے الگ ہے رہنمائی ہوتی ہے راہ دکھانا اور رہبری ہوتی ہے منزل تک پہنچانا رہنمائی ہر کوئی بن سکتا ہے اگر اس میں شرائع تو پیدا ہو جائے لیکن رہبر ہر کوئی نہیں بنتا رہنمائی یعنی راہ دکھانا راہ دکھانے کے لیے شرائع کم ہے منزل تک پہنچانے کے لیے شرائع سخت ہے کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ اس نے دو کام کرنے ہیں ایک منزل تک پہنچا وہی سختہ ہے جسے منزل کی شرائع دو پر دوسرا منزل تک پہنچانے کے لیے وہ راہ کا انتخاب کرے جو منزل تک پہنچاتی ہے تو رہبر ہر کوئی نہیں ہوتا رہبر وہ ہوتا ہے جو راہ بھی درست انتخاب کرے اور منزل بھی انسانوں کے لیے واضح کرے اس لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان عمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے بعد منصف امامت عطا کیا ہے پر یہ کوئی ہماری بنائی بات نہیں ہے کوئی خود ساختہ دلیل نہیں اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کلام خدا ہے اس کی طرف رجوع کریں سورہ بکرہ کی آیہ نمبر 124 پروردگار عالمین ان الفاظ میں فرما رہے وَعَذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ وَعَذِبْتَلَا اے میرے حبیب یاد کراؤ اپنی امت کو یاد کراؤ وہ وقت جب تیرے رب نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا آمشانہ متوجہ ہے آزمایا آزمائش کے بعد امامت کا اعلان ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کسی منصف کی عظمت کی ایک دلیل ہی یہ ہوتی ہے کہ اسے حصول کے شرائط و حدود اور قیود ہیں کیا ایسا ہے یا نہیں آپ نے اگر اپنے آفیس میں ایک عام انسان کو رکھنا ہو تو اس کے لیے حدود بھی عام ہے جتنا منصف بڑھتا جائے اتنی شرائط بڑھتی جاتی ہے پروردگار اعلان کر رہا ہے تیرے رب نے آزمایا سوچیں وہ منصف کتنا بلند ہے جسے عطا کرنے سے پہلے امتحان کا اعلان ہو رہا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے امتحان کے بعد منصف کا اعلان کیا ماشاءاللہ متوجہ بھی ہیں اور آپ خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں اس لیے جملے میں اضافہ کر دیتا ہوں اللہ نے امتحان کا اعلان بھی کیا اور امتحان کے بعد نتیجے کا اعلان بھی کیا فَأَتَمَّهُنَّا ہم نے جو آزمائش اور امتحان میں ابراہیم کو مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام نے صبر و استقامت کے ساتھ اور ایمان کی بلندی کے ساتھ اس طرح امتحان کو سر کیا کہ میں پروردگار اعلان کر رہا ہوں فَأَتَمَّهُنَّا یعنی اس نے وہی نتیجہ حاصل کیا جو میں چاہتا تھا ایسے ہی ہے پر دیکھیں بعض اوقات والدین ہوں اسحاتزہ ہوں جو بزرگ ہوتا ہے بزرگ ہوتا ہے وہ جب بچے امتحان دیتے ہیں تو وہ ضروری نہیں بچہ اسی طرح امتحان میں وہی مارکس لے وہی نمبر لے جو بزرگ چاہتا ہے ایسے ہی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو سراب دیتا ہے کہ بیٹا اتنے نہیں لے سکے وہ پھر بھی سراب دیتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہم جو بزرگ ہیں جانتے ہیں کہ جب بچے آپ کے مطلوبہ نمبر نہیں لے دے تو آپ دو طرح کا رویہ ہے البتہ یہ رویہ غلط ہے بچے کی سرطنش کرنا اس کو زیادہ اس کو دلبرداشتہ کر دینا اس کی ترقی روک دینا نہیں یہ غلط ہے روش کے اگر بچے نے آپ کے مطلوبہ نمبر نہیں لیے آپ اس کی سرطنش کریں ہاں نمبر لے لیے محنت کی اور آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھے اسحادہ یہ بتاتے ہیں جن کے تجربے ہیں تیس تیس سال وہ کہتے ہیں سر نمبر لینا بچے کی قابلیت کی دلیل نہیں ہوتی ہر جگہ کیوں یہ کہیں بعض بچوں کا رٹہ زیادہ ہوتا ہے آکے نمبر لیتے ہیں لیکن ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی بعض بات قابلیت ہوتی ہے امتحان کی اپنی روش ہوتی ہے جو بچے کو سکھائی نہیں گئی یہ باتیں اسحادہ بتاتے ہیں ہمارا کیونکہ شوق ہے ایڈوکیشن سے بتاتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں مثلا میرے بیٹے نے جب فسی تو یہ تو وہ بتا رہے تھے کہ بچے پہ کبھی یہ سختی نہ لگائیں اتنے نمبر اتنے نمبر اسے کہیں اپنے اندر قابلیت پیدا کرو آپ یورپ میں جائیں تو وہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کی جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کے اندر ہے کے نہیں یہ ہے اصل چیز اہلیت ہے اب بات ممبر سے پروں محسوس نہ کیجئے گا یہ جو ہمارا شعبہ ہے نا علماء کا اس میں ڈگری میں یار نہیں اہلیت میں یار ہے ممکن ہے کسی کے پاس اشتہاد کی ڈگری بھی ہو لیکن وہ اشتہاد کی علم بھی بھی نہ جانتا ہو تو علماء میں اس کی اہلیت شرط ہے اس کی ڈگری شرط نہیں ہے اب توجہ فرمائے بے رد مادنی کی اللہ جب امتحان لے رہا ہے تو اللہ منصف کا اعلان اس کے لیے نہیں کرے گا جس نے اس امتحان میں وہ اہلیت نہ دکھائی ہو جو خدا چاہتا ہے ایسا ہی ہے تو فَعَتَمْهُنَّا پرودگار کہہ رہا ہے میں اعلان کر رہا ہوں ابراہیم نے وہ نتائج حاصل کیے اس امتحان کے نتیجے میں جو میں چاہتا تھا ایک جملہ اور اضافہ کر دوں اور آمد متوجہ ہو جائیں گے اللہ نے منصف امامت کی اعلان سے پہلے امتحان کا ذکر کر کے قیامت تک بتا دیا کہ امتحان اور امام کبھی جدا ہوتے ہی نہیں فرمایا یہ اتنا خطیر اتنا عظیم منصف ہے جتنا عظیم ہے اس کے تقاضے بھی اتنے عظیم ہیں اتنے عظیم ہیں اچھا فَعَتَمْهُنَّا ابراہیم نے وہ مطلوبہ نقائج حاصل کی اب علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات تھے کیا کہتے ہیں چند امتحان کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ امتحانات میں پہلا امتحان یہ تھا جو بہت بڑا امتحان قرآن نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابراہیم کے اس امتحان کو امت کے لیے ایک درس بنایا ہے عصوہ بنایا ہے نمنا بنایا ہے موڈل بنایا ہے سورہ ممتحنہ آیاء نمبر چار اب آپ نے توجہ فرمانی ہے ایک جملے با سورہ ممتحنہ آیاء نمبر چار پروردگار انشاءت فرما رہے ہیں قد قانت لکم عصوہ تن حسنہ فی ابراہیم بے توجہ خدا فرماتا ہے لوگوں کے لیے عصوہ حسنہ ہے عصوہ حسنہ نمنا عمل اور نیک حسنہ بہترین نمنا قسمیں فی ابراہیم ابراہیم کی حیات تیبہ میں لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے توجہ رہے ہیں آپ نے بارہا وہ آیت سنی اور وہ بھی قرآن مجید میں ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسْءُ اللَّهِ عصوہ تن حسنہ تمہارے لیے سرکار کی ذات میں عصوہ حسنہ ہے تو یہ بھی آیا قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عصوہ حسنہ ہے جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو توجہ ہے بول کے ذرا زحمت فرمائیے گا سرکار دو عالم پہلے نبی بنے یا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم پہلے ہے نا تو قرآن میں جب ذکر ہو رہا ہے آیت کی شکل میں تو اللہ قیامت تک تمام امت مسلمات ہو اس آیت کے ذریعے متوجہ کر رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ حسنہ ہے ان کی زندگی میں ایک ایسا نمونہ ہے جو تمہارے لیے قیامت تک بہترین موڈل ہے کہنا کہ جاتا ہوں کیا مقام ہے اس حسنی کا جو مصطفیٰ کی موجودگی میں امت کے لیے عصوہ بن جائے نمونہ بن جائے البتہ ایک بات ممبر سے کہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کس جہد سے نمونہ عمل ہے اس کا ذکر بھی آیت میں ہے وہ جہد ذکر ہوئی ہے کہ اس جہد سے اس پہلو سے وہ نمونہ عمل ہے کیا فرق بتانا چاہتا ہوں سرکار بھی نمونہ عمل ہے حضرت ابراہیم بھی لیکن فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ عمل کہہ کے اللہ نے وہ سبب اور وہ جہد اور وہ پہلو بھی ذکر کر دیا جس میں وہ نمونہ ہے تو کیا فرق ہے بتایا کہ مصطفیٰ کی پوری حیات نمونہ عمل ہے صرف ایک پہلو نہیں ہے میں نے اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ عمل بنایا لیکن اللہ کہتا ہے میں نے وہ پہلو ذکر کر کے تمہیں بتا دیا نبیوں کی زندگی میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو نمونہ عمل ہیں اور بطول کے بابے کی پوری زندگی ہی نمونہ عمل ہے بابازِ غُلَمْد سَلَوَا آج کی خدمتِ آلیہ میں جو ارج کرنا ہے آج کی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس سبا نمونہ کہا گا تھوڑی باتیں عام ڈگر سے ہٹ کے ہیں میں روزانہ کہہ رہا ہوں یہ میرا مزاج ہے میں باتیں رویتی نہیں کرتا رویتی نہیں کرتا غیر رویتی بات کی جائے تو مزا ہے سنی سنائی باتیں دوبارہ بار 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 سنائیں اور بار بار سنتے آئیں تو کیا مزا ہے یاد آگئے یاد آ رہے ہیں مرہوم و مغفور برادر محترم سابر حسین نقوی صاحب اور پروردگاروں کی روح پر رحمتیں نازل فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آلہ علیہین میں آلہ مقام عطا فرمائے جب میں پہلے یا دوسرے سال یہاں آیا تو مجلس پڑی تو بعد میں جا رہے تھے البتہ ناشتے بھی ہمیں کٹھ رہے تھے شاہد بھائی کے گھر میں پڑی خوبصورت بات کی بارہ سال پہلے کہ بات کر رہا ہوں پر بات چکے اتنی خوبصورت اس لئے آج تک یاد رہے گئے کہنے لگے کبلہ دیکھیں آپ اگر تقریر ایسی کہتے ہیں وہ کہرتے ہیں ایسے بھی علماء ہیں اور ان کی بھی ضرورت ہے یہ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری مشکل بن گئی ہے اس امام بارگاہ میں علماء آتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھو داڑی رکھو کہتے ہیں ہم نے داڑی بھی رکھ لی نماز بھی پڑھ لی اس سے آگے پھر کیا اب سنے انہیں تو کیا سنے وہ وہی تبلیغ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یار مادرہ چاہتا کم ات کم آپ میں اکثریت کو میں ساتھی طور پر جانتا بھی ہوتی ہے میں جانتا ہوں آپ نمازی ہیں ہیں جب یہ میرے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں میں اس نے ذن نہیں یقین سے کہہ رہا ہوں اس نے ذن کا مانو کا گمان ایسے بھی ہیں جو نماز شب بھی پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہیں اور سوم و صلات کے ساتھ ساتھ خمس و زکاة کے بھی پابند ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا تو اب میں انہیں کہوں زکاة دو دو دے رہے ہیں انہیں کہوں تو پڑے پیارے چملے انہیں کہا اب ہمیں بتائیں کہ عبادت میں ہماری عبادت میں روح عبادت کیسے پیدا ہو کجھ آج تک ان کے جملے یاد ہیں انہوں نے کہا ہماری معرفت بلند کریں ہمیں پتا چلے کہ جو بندگی کر رہے ہیں یہ بندگی کہاں لے کے جاتی ہے کہ عبادت وہ جو ہے کہنے لگے ہمیں روح عبادت بتائیں ہمیں فلسفہ عبادت بتائیں ہمیں حکمت عبادت سمجھائیں مادرہ چاہتا ہوں ان کا حسن زلطہ میں تو طالب علم ہوں واقعا علماء کا کام یہ ہے اوپر لے جائیں معرفت بلند کرتے جائیں درجہ بلند کریں ورنہ وہی باتیں بار بار کرنے سے مادرہ چاہتا ہوں یقص بندے میں وہ دلچسپی نہیں رہتی پھر لوگ روایتی دور میں بھلا لیتے ہیں سنتے بھی ہیں پر سن رہے ہوتے ہیں عملی فیضہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موئزہ نہیں ہونا چاہیے نصیحت نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے بار بار ہونی چاہیے چونکہ اس میں تقرار ضروری ہے لیکن باتیں تھوڑی سی بلند بھی ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے دیکھیں نماز دو رکت ہی ہے ایک عالم کی بھی اور ایک عام شخص کی بھی لیکن دونوں کا اثر ایک جیسا نہیں ایسا یہ شہر جی فرق کس شہر نے کیا وہ بھی دو رکت پڑھ رہا ہے وہ بھی فرق کیا ہے معرفت نہیں نہیں توجہ ہوئی آپ پڑھتے ہیں نا روایات میں روایات میں پڑھتے ہیں یہ روایت اہل سنت عالم نے لکھی ہے اہل سنت عالم مہیدین ابن عربی نے کہتے ہیں کہ روایات میں ہے روایات میں ہے کہ آپ کے اور میرے چھٹے امام کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے امام جب یہاں پہنچے نہ یہاں ہی یاکہ نعبدو وہی یاکہ نستوائی مستحبی نماز ہو پڑھ رہے کہتے ہیں امام نے اتنی دفعہ تقرار کیا تقرار کیا تقرار کیا تقرار کیا کہ اطراف کے لوگ دیکھنے لگے ایک دم انہوں نے محسوس کیا کہ امام کی روح نہیں ہے یا جس اتنی دفعہ تقرار کیا تھوڑی دیر کے بعد امام نے نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا صحابی نے مہیدین ابن عربی نے لکھا ہے اور اس واقعے کو درد کیا ہے ایت اللہ حسینی تہرانی نے تو پوچھا کیا مو کہتے ہیں جیسی میں نے یاک نابدو یاک نستائن کا امام کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتا گیا کہتا گیا بلندیاں تیہ کرتا گیا میں مقام قرب میں وہاں پہنچا کہ میں نے خدا کے تمام صفات کا جلوا دیکھا بلند صلوات اچھا پورے ممتہنہ کی اس آیے مجیدہ میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں وَقَدْ قَانَتْ لَكُمْ قُسُبَدْنْ حَسَنَا فِي عبراہیم تمہارے لئے عبراہیم کی ذات میں شخصیت میں اس پہلو سے ایک بہترین نیت نمونہ ہے بہترین نمونہ عمل ہے اچھا بس وَالَّذِينَ مَاہُو اور وہ لوگ بھی اس پہلو میں تمہارے لئے نمونہ عمل ہیں وہ لوگ مَاہُو جو عبراہیم کی مائیت میں تھے یہ لفظ مائیت کا ترجمہ نے کیا چاند بوجھ کے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں آج کی گفتگوں میں یہی ذکر کرنا ہے کہ کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے اگر کوئی امام کی اطاعت میں مائیت کے مقام پہ پہنچ جائے میری بات پہ توجہ رکھنی ہے یار متوجہ رہنا ہے جس ہے محبت سے میں ہاتھ تک بات پہنچا رہا ہوں دن رات کی مصروفیات کے باوجود آپ جانتے ہیں دین تو میرے خمسے یہ چل رہے ہیں ہر روز ایک یا دو مجلس چار چار پانچ پانچ مجلسے ہیں لیکن میں پرواہ نہیں کرنا توجہ فرمائے جو بات آپ تک پہنچانا جاؤ وَالَّذِينَ بَعُونَ جو ابراہیم کی مائیت میں ہے یہ لفظ مائیت کو چون بھی سمجھے دونوں آیتوں کو ملاتا ہو اور پھر آپ کی خدمت آلیہ میں تھوڑا آج اس پہلو میں ایک جواب بھی دینا ہے اور ایک پیغام بھی دینا ہے یہ آیہ مجیدہ ہے سورہ فتح کی آخری آیہ انتیس نمبر آیہ جو آپ نے بارہا سنی ہوگی نہیں سنی تو دوسروں سے ضرور سنی ہوگی جو میں ایک خطبات میں محمد رسول اللہ ہے وَالَّذِينَ مَا محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَا هُو اور جو ان کی مائیت میں ہے مَا هُو ان کی مائیت میں اب لفظ مائیت کا معنی کروں کیا ہے کیا خدا کہنا چاہتا ہے خدا فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی محفل میں آنے والے لوگ دو طرح کے تھے ایک مصحبت میں تھے ایک مائیت میں تھے اور آسان کر دوں ایک وہ تھے جو انبیاء کے پاس تھے دوسرے وہ تھے جو انبیاء کے ساتھ تھے پاس اور ساتھ مالوں میں فرق ہے قرآن مجید میں جو نبی کی مصاحبت میں چلا جائے صحبت میں چلا جائے پیمبر کی محفل میں چلا جائے ضروری نہیں کہ وہ محفل میں جانے کے بعد مائیت میں بھی چلا جائے سوڑا توجہ فرمانا باقے مشکل ہیں کیا کہنا چاہوں یہ آیاء مجیدہ جس میں اللہ نے تعریف و توصیف کی ہے کن کی محمد رسول اللہ والذین ماہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو پیمبر کی مائیت میں ہیں وہ کیا ہے اب پیمبر کی مائیت والوں کی تعریف ہو رہی ہے مصحبت والوں کی نہیں پیمبر کی محفل میں جانے والوں کی تعریف نہیں ہو رہی ان کی ہو رہی ہے جو پیمبر کی اتباع و اطاعت میں وہاں پہنچ گئے کہ جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں ان کی پوری زندگی کسی کے دابے ہے کس کے سورہ فاقی آیاء نمبر انتیس محمد رسول اللہ والذین ماہو ماہو جو ماہ مائیت کی منزل پہ ہے وہ کیا ہے اشدہ والالکفار و رحمہ بینہم اللہ نے کہا قیمبر کی مائیت میں آنے والوں کی دو نشانیاں دیکھ لینا کافروں کے مقابلے پہ چاہیں گے تو سیسا پلائی ہوگی دیوار بن جائیں گے مومنوں میں آئیں گے تو نرم خوب بن جائیں گے مومنوں پہ سخت نہیں ہے کافروں کے سامنے نرم نہیں ہے جملہ بدل دوں مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو آجتی اور ان کے ساری دکھاتے ہیں کافروں کے سامنے جاتے ہیں تو سینہ تان لیتے ہیں جو برعکس نظر آئے میری بات پہنچی ہے جو برعکس نظر آئے کافروں کے سامنے پشت دکھائے اور مومنوں کو آنکھیں دکھائے وہ ماہیت میں نہیں ہے نہیں آپ سروات پڑھ لیں سروات پڑھ لیں بلاند آواز اچھا یہ کوئی یہ نہ کہیں میں کوئی خطابت کر رہا ہوں میں کیوں ایسے باتیں کرتا کیوں ایسی باتوں کا حوالہ بھی دے دیتا آپ نے اگر اس باقے کی پوری تفصیل جاننا ہے اگر آپ کے قاسے میں نے پچھلے سال بھی ارز کیا تھا تفصیل کوسر حضرت حجت الاسلام والمسلم بن شیخ محسین علی نقفی ضرور لیں اچھی تفصیل تفصیل نمونہ کے بعد مختصر اور جامع تفصیل لکھی گئی یعنی بڑی سلیس بڑی خوبصورت اس میں آپ کو نقاط علمی ملیں گے اور بہت خوبصورت پہلو ہے تھوڑا سا عام ڈگر سے اٹھکے لکھی گئی ہے اسی میں سے اس آیت کے یہ سورہ فاتح کی آیت نمبر 29 کے زمن میں انہوں نے جو چملے لکھے ہیں وہ تغرا دیتا ہوں آپ کو توجہ دو ہیں بات کوئی سخت تو نہیں ہو رہی ہے میری بات پہنچ دو رہی ہے نہیں لوگ اس تلیل کو پیش کر دے ہیں چاہتا یوں آپ کی خدمت میں ایک پہلو قرآن نہیں کوئی خطابت نہیں کوئی نئی بات اس معنی میں نہیں نئی بات اس معنی میں کہ جو علماء نے اس آیت کے زمن میں ترج فرمایا وہ پہنچا دو ورنہ نئی بات کرنا اپنے پاس سے ہنر نہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں نئی بات سے مراد جو علماء نے کی پیمبر پہ نہیں لاتے یہ مراد وہ تحقیقات ان کی وہ لائے وہ لائی جائے وہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ مَاہُونَ حضرتِ حُدْتَدُرِ اسلام شیخ محصرِ نجفی فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ایمان میں تصدیق میں اسلامی حکام کی تطبیق اور اس تصدور کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرنے میں جو پیمبر کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں کس کی شہ میں ایمان میں تصدیق میں نہیں اب نام لیتا ہوں تجلیاتِ صداقہ میں اس ہی آیت کے سمن میں بڑا خوبصورت پہل ہوئا ہے فرماتے ہیں مَاہُونَ محمد و رسول ہیں جو ان کے مَاہُونَ مَاہِیت میں ہے بھئی جملہ درہا عام نہیں فہم نہیں لیکن توجہ فرمائیے گا وہ فرماتے ہیں کہ نجفی صاحب کہ یہاں مَاہُونَ سے مراد مَاہِیتِ زمانی اور مَکانی نہیں مَاہِیتِ ایمانی ہے بہت شکریہ جتاک بات پہنچی ہے آپ اپنے جیسے دوستوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں زمانی اور مکانی سے مراد یہ ہے یہاں ان کو یہ آیت شامل نہیں جو پیمبر کے زمانے میں اور پیمبر جہاں تھے وہاں ساتھ نہ کہنا کیا چاہتا ہوں ان کی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے اور بات میں وزن بھی پیدا ہو جائے لوگ زمان اور مکان میں جو اللہ کے نمائندے کے پاس ہو ضروری نہیں اسے یہ عظمت مل جائے دو دلیلیں دینی ہیں ایک جو شیخ صاحب نے دی ہے توجہ فرمائیں دوسری دلیل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھا دونا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے یا نہیں آپ زندان میں زندان میں گئے پتہ ہے چلیں یہ جملہ بھی ارز کر دوں نوجوان بھائیوں کے لیے حضرت یوسف زندان میں اختیاراں گئے ماشاءاللہ خود انتخاب کیا زندان بڑی مہربانی اللہ کی کہتے ہیں سارے دوست متوجہ اور جانتے ہیں واقعے کو اب میں صرف اشارہ کر دوں تاکہ وقت نہ گل رہے کیوں زندان کا انتخاب کیا کہنے لگے یہ اے عزیز مصر کے محل میں میرے ارد گرد عدودہ محول ہے آئے آئے کیونکہ وہ عورتیں حضرت یوسف کو متوجہ کرتے تھے محول تھا مصر کا محول اس وقت یعنی جس طرح آج ہی جورپ کا مادرہ چاہتا ہوں ایک بد اخلاقی اور بد کرداریوں کی انتخاب اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا مثلا مرد اور عورت کے تعلقات کو کوئی عیب نہیں سکتا حضرت یوسف اب وہ خوبصورتی کی انتہا ایسا ہے یا بھئی جنہوں نے ہاتھ کار لیا انہیں پتا نہ چلا کتنا حسین ہیں سنیں پتہ ہے حق سورہ یوسف کو اللہ نے آسانالکیسز کہا ہے بہترین قصوں میں سے بہترین تو بہترین کیوں ہے مادرہ چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں زلائقہ گھا دکھر ہے نہیں یہ ہے اس لیے وہ بہترین قصہ ہے ایک نوجوان جوانی کی وہ کہتے ہیں پیک ٹائم پیک ٹائم جوانی کا اور خوبصورت اتنا کہ عورتیں اسے دیکھ کہ ہاتھ کٹ لیں اور انہیں پتا نہ چلے اس خوبصورتی میں ہر عورت متوجہ ہے مادرہ چاہتا ہوں یہ بات اس لیے ممبر سے کر رہا ہوں واضح تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے بھی اس محول میں جب محسوس کی جا چونکہ ہم انبیاء کی اسمت اختیاری کے قائل ہے اسطراری کے تو قائل نہیں نبی میں گناہ کی طرح متوجہ ہونے کی صلاحیت ہے ورنہ تو اس کی اسمت کی تعریف ہی کیا ہے وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں فرشتوں سے بھی بلند معصوم ہے وہ گناہ کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن گناہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا چونکہ وہ دائیماً اللہ کے حضور رہتا ہے اب جو رہے کی ماشاءاللہ متوجہ ہے میری باتیں جس طرح چاروں پہنچ رہی ہیں اب حضرت یوسف اس محول بھئی سب سنو آج کا محول سوشل میڈیا ہمیں مادرہ چاہتا ہوں کوئی ایک میسیج آئے ہمارے دنوں میں وسمسیں پیدا ہو جاتے ہیں مادرہ چاہتے ہیں نوجوانوں کے لئے بزرگوں سے مادرہ چاہتے ہیں تو حضرت یوسف کو تمام عورتیں متوجہ اب جب محسوس کیا نا اس محول میں اس محول میں نہیں رہ سکتا پتہ کیا دعا کی یا اللہ مجھے زندان دے دے اس محول سے نکال دے بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں حضرت محسن قراتی صاحب فرماتے ہیں حضرت یوسف کے جملے کا مقصد یہ تھا یا اللہ نفس کی قید سے ظاہری قید بہتر ہے آئے 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 تھے کہ اگر چاروں طرف آلودہ محول ہے اور اس آلودہ محول میں رہنا میرے لیے مشکل ہے زندان میں رہنا آسان ہے یہ ہیں یوسف علیہ السلام یعنی کیا درست ہے کہ حضرت یوسف سے خوبصورت کون ہوگا وہ چھوڑے آئیمائے کے بیعت کے دھر کی جز دیا باپی کون ہے جو دعویٰ کرے اس خوبصورتی کو کیا کہنا چاہتا انہوں نے اپنی خوبصورتی کو اپنی عفت پر قربان کر دیا عفت کو خوبصورتی پر قربان نہیں دیا پاک دامنی کو قربان نہیں ہونے دیا اس لئے حصرال قیسس اللہ نے کہا کہ قیامت تک جوانوں کے لیے یہ نمونہ عمل ہے یہ نمونہ گناہ کا موقع نہ ملے اللہ کی رحمت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مجھے ایران کے بہت بڑے علم اخلاق کے مدرس ہیں آگے صدیقی علماء جانتے ہیں بہت خوبصورت درس اخلاق دیتے ہیں اور جب تک ان کا درس اخلاق رہتا ہے لوگوں میں گریئے کی کیفیت رہتی ہے بہت زمان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے آگے صدیقی کہتے ہیں گناہ کا موقع نہ ملنا رحمت خدا ہے لیکن کہتے ہیں اگر گناہ کے مواقع ہوں چھوڑ دینا یہ صرف کمال نہیں یہ جہاد ہے میری بات بتا جو ہے یہ جہاد ہے کہتے ہیں اللہ کو اگر جسے گناہ کا موقع نہیں ملا اور اگودہ نہیں ہوا وہ بھی پسند ہے لیکن جسے گناہ کے مواقع ملے اور یہ جہاد جہاد بن نفس اسی لیے عالی ہے وہ تلوار کے جہاد سے اس میں تو ایک منٹ لگتا ہے جاؤ یا قتل ہو جاؤ یا کار دو لیکن یہ نفس کا جہاد تو قدم قدم پر ہے اب آئیں حضرت یوسف علیہ سلام زندان میں ہے ذہن میں ہے نا ماہ اور مساحبت میں فرق کیا ہے شیخ صاحب فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ سلام زندان میں اور دو ساتھ ہی ساتھ اچھا اب کہتے ہیں حضرت یوسف یا صاحبی یا سیجن اے میرے زندان کے ساتھ ہی ہو جائیں علماء سے پوچھ رہیں وہ دونوں مسلمان بھی نہیں تھے لیکن صاحب کہا مساحبت میں تھے مائیت میں نہیں تھے وہ مساحبت میں تھے اسی لیے یہ نہیں کہا اے میرے زندان میں مائی میرے ساتھ رہنے واہ میرے پاس رہ رہے ہو میرے ساتھ نہیں ہو کیوں چونکہ تم مجھے وہ مانتے ہی نہیں جو خدا چاہتا ہے بس ثابت ہو گیا بھئی میں نے چملے کی بذہب نہیں کرنی موقع محل بھی نہیں ہر ہاتھ واقعات بھی نہیں یہ آیت صاحب کہہ کہ بتا رہی ہے مساحبت میں ہر کوئی آتا ہے معیت میں ہر کوئی نہیں آتا اور اللہ نے بھی جب توصیف و تعریف کی ہے سورہ فت میں مساحبت میں آنے والوں کی نہیں کی معیت میں آنے والوں کی ہے ہم مانتے ہیں یہ آیت تعریف کر رہی ہے لیکن یہ ان کی تعریف کر رہی ہے جو مصطفیٰ کی معیت میں شامل ہو گئے ہیں جو سرکار کی معیت میں شامل ہو گئے ہیں جو ان کی تعریف ہے یہ ہر صحبت میں آنے وقت ایک دلیل اور بھی آسان کرتا شیخ صاحب نے یہ دلیل دی میں دلیل دیتا ہوں آپ میری بات کی تعییل کریں سورہ منافق قرآن میں ہے تو قرآن میں یہ آیت ہے سورہ منافق کی پہلی جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں تو یہ ظاہری طور پر اسلام میں بھی آ رہے ان کو کافر تو نہیں کہتے ہیں حقیقت کافر ہیں لیکن حکم اسلام میں آ گئے یا آ گئے بشیل آپ پڑھے لکھے دوست سرکار نے حتی یہاں تک بھی ہے کہ منافق کا جنازہ بھی پڑھایا عبداللہ ابن عبیق کا جنازہ کس نے پڑھایا رسول یہاں سے بھی آگے اپنا کرتہ اتار کے بھی دے دیا کرتہ اتار کے دے دیا تو فائدہ ہوا تو سرکار نے دونوں کام کر کے قیامت تک کے لیے سمجھا دیا کہ میں جنازہ بھی پڑھ رہا ہوں کرتہ بھی ان کے بیٹے کی خواہش دے دیا پھر جو اللہ چاہ دا لو آج میں نے یہ بات کی ہے جا کے تحقیق کر لینا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا تحقیق کر لینا عبداللہ ابن حبیعی کے جنازے کے حوالے سے اور کرتے کے حوالے تحقیق کر لینا ہے یا نہیں لیکن تمام مسلمان بھائی عبداللہ ابن عبیعی کے بارے میں تیہ ہے باقیوں کے نام نہیں آتے منافقین کے تھی تو صحیح نا ایک منافق تھوڑے ہی تھا قرآن کہتا ہے منافقون تو تھی نا ایسا ہی ہے نام چلے عبداللہ جس کا نام آگیا موسیق نام لیتے ہیں عبداللہ ابن عبیعی کہاں رہتا تھا مدینہ میں تو کہنا چاہتا ہوں یہ مصاحبت میں تھا معیت میں نہیں میری بات پہنچ گئی ہے یہ مصاحبت میں تھا معیت میں نہیں ہے لو مصاحبت میں آ کر عبداللہ ابن عبیعی عبداللہ ابن عبیعی ہی رہتا ہے لیکن معیت میں آ جائے تو ابو سر بن جاتا سلمان بن جاتا محمد لو ایک پہلو ہو گیا آپ کے پاس یہ دلیل میں نے قرآن نہیں دے دی کوئی خطابت نہیں اب آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اور آپ کو شامل کر اللہ نے اس آیت میں محمد رسول اللہ کیا ہم سب کو خوش خبری دی سنو بتایا کہ میں محییت مصطفی مانگی ہے مصاحبت نہیں کیوں اللہ کہتا ہے اس مصطفی کی امت نے جانا ہے قیامت تر اگر میں محییت سے مراد صرف سرکار کے دور کے لوگوں کو آیت میں شامل کروں تو جو بعد میں آرہے ہیں ان کا قصور کیا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے ان کا قصور کیا ہے اللہ نے کہ اسی لیے میں نے پیمبر کے ساتھ محییت کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مخلص اور سرکار کی صیرت پر عمل کرنے والا اس آیت میں شامل ہو جائے شامل ہو جائے نیور اسام کرتا خدا کی قصام ممکن ہے بندہ مساہبت میں رہے فائدہ محییت میں نہیں گیا تو اس دیدار کا کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن اگر محییت میں آ جائے سہری طور پر دیکھے بھی نہ سرکار کہتے ہیں کسی کو چندت چاہیے تو اب ایسے کرنی سے دعا کروالے ایسا ہے یا نہیں وہ عبداللہ ابن عبیعی اب یہ عبیعی کہہ دو جملہ ایسے کرنی مصحبت میں نہیں آیا محییت میں آ گیا چلے اب آپ نے میری بات کو توجہ فرمائی آخری پہلو یہ آئے مجیدہ قرآن مجید میں پڑھ دو یا ایوہ اللہ من اتق اللہ وکون ما صادقین صادقین کی بھی محییت میں جانا ہے صرف صادقین کے پاس جانے سے کوئی پہلے سرکار تھے اب سرکار کے ساتھ سچوں کی ایڈ ہو گئے تو یہ سچوں میں دوسروں کو چھوڑو آپ کے نزدیک ان سچوں کا مستاد بارہ ہے یا نہیں اور ان میں بارہ ہے یا نہیں کیا کہنا چاہتے تو آج بھی میں اور آپ اگر جمعہ کا دن ہے اس بارہ کی معیت میں کی معیت میں آگ آگ کی سروات بتا رہی ہے کہ چاہتے میں ختم کر دوں بس 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 میٹ چاریس منٹ سے زیادہ گفتگو ہو گئی بس توجہ فرمائے معیت اور مسائبت ہم بارہ کی معیت میں آ سکتے ہیں کیوں اللہ نے اگر ہمیں ان کے زمان میں پیدا نہیں کیا تو اس کی حکمت لیکن اس نے کہا زمان میں مقام میں ان کے ہمرا نہیں رہے ہو پھر بھی تمہیں میں نے فضیلت سے محروم نہیں کیا تم اس فضیلت کو پاس سکتے ہو کیا کرو کہا وہی کیا اور اگر تمہارے اندر ابھی یہ جرد پیدا نہیں ہوئی معیت میں آنے کی کوشش کرو حسین تو شبِ آشور بھی قبول کر لیتے ہیں آپ تک بات پہنچی ہے لو آج کی گفتگو سمیڑ لیتا ہوں الحمدلہ ایک جملے میں آپ محسوس بھی ہو جائیں گے پیغام بھی پہنچ جائے گا لو بھئی دونوں باتوں کو ایک جگہ ایک جملے میں سمیڑ رہا ہوں دو محرم سے لے کر نو محرم تک خور مسحبت میں تھا مائیت میں نہیں تھا شبِ آشور مسحبت سے نکل کے مائیت میں آگئے اوہ شکریہ سلامت رہے مائیت میں آگئے مجھے وہ لفظ اگر درست یاد نہیں آرہے آپ میں سے جسے یاد ہوں بتائیے گا جب آپ مخاطب کر دیں شہدائی کربلا تو کہتے ہیں کن تو ما اکن کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں ما اکن آپ کی مائیت میں ہوتے ہیں مسحبت میں نہیں توجہ ہے اور کیا ہوتا فَنَفَوْضُ فَوْزَنْ عَذِيمًا ہم بھی اسی مرتبے پہ فائض ہوتے ہیں مجھے یاد ہے بزرگ آلے ہیں بڑے خوبصورت بات فرما رہے تھے فرما رہے تھے یہ جو حضرت ہے نا پوری ہو سکتی ہے اگر آج کی اثر کربلا میں حسینی کردار کے ساتھ میدان میں آ جاؤں نہیں ایسے نہیں کہہ رہا واقعا شہدائی کربلا میں شامل ہونا میں اپنے عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے مشکل ہے وہ درجہ بلندی رہے گا لیکن قریب تر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میں نے اس لئے کہا کہ وہ درجہ حسین نے بلند کیا ہے وہ انہوں نے بلند کیا ہے اتنا درجہ ان کا بلند ہے کہ آپ یہی دعا کر دیں ایسے آپ یہ دعا جمل ہے یا لائتانی انتو ماغن کاش ہم آپ کی مایت میں ہوتے فنفود و فوقن عظیمہ ہم بھی اسی مقام پہ فائز ہوتے جس پہ آپ ہوتے یہ صرف حسرت نہیں اپنی زندگی پوری کو اگر کربلائی بنا دیں یا جس قدر ممکن ہے اب پوری کی ڈیمار تو ہے لیکن مایوس توڑا ہی انہیں جس قدر ممکن ہے کربلائی راہ میں چل پڑے کربلائی فکر میں چل پڑے کربلائی حدف کے قریب اپنے آپ کو کر لیں گھبرائیں نہیں مایوس نہ ہوں نا امید نہ ہوں تب جو ہے نا امید نہ ہوں بس بھائی آپ کی زحمت خطا مانگ رہا چاہتا ہوں بہت زحمت دے لی جمعہ کا دن تھا اس لیے تھوڑا سا میں نے کال چکے بلکل مجلس مختصر ہوئی تھی البہ مختصر تو نہیں ہوئی چالیس منٹ وہ بھی ہو گئی تھی تو ہم اس راہ کربلائی میں اس راہ کربلائی میں جو پڑھ رہے ہیں نا تو ہمارا یہ سفر بہتف نہیں پڑھے لکھے دوست و جو فرماؤں بہتف نہیں آپ یہ کربلائی سفر کی نکتہ کمال ہے ظہور 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 تمہاری تمام محنتوں کا جد و جہد کا اگر مخلصانہ کر رہے ہو تو مایوس نہ ہونا میں نے کچھ کہہ دیا مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا نا امید وہ ہوتا ہے جس کے آگے بندگلی ہو جس کے آگے اندھیرہ ہو تمہارے آگے اندھیرہ ہے ہی نہیں تمہارے آگے تو نور ہے آئے آئے نور ہے یخرجہ منہ سلمات الان نور جو ولایت الہی میں آ جاتے ہیں اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا ہے اور ولایت خدا ولایت اعیمہ ہے اللہ کی ولایت معاشرے میں نافذ ہوتی ہی آل محمد کے ذریعے ایسا ہی ہے نا تم بندگلی میں نہیں ہو تمہارا سفر جاری ہے آن بتا سفر ایسے کرو جیسے وہ چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں کیا کرو خود سازی معاشرہ سازی اپنے آپ کو بناو معاشرے کو بناو کیا کوشش کرو کوشش کرنا میرا کام ہے جاہدو فینا اللہ کہتا ہے میری راہ میں جاہدو جہاد کرو جہاد جہد سے ہے کوشش کرو کوشش کرو ہماری مشکل یہ ہے کوشش چھوڑ دیتے ناومیدی مایوسی کی طرف چلے جاتا مایوسی کیسی ناومیدی کیسی لو ایک جملہ دیتا ہوں اگر آپ نے قدر کی رات میں نے اسلام آباد میں کہا میں نے کہا وہ کیوں مایوس ہوں جن کے ماضی میں کربلا ماضی میں کربلا ہے مستقبل میں ظہور ہے ماضی بھی خوبصورت ہے شیعت کا ماضی خوبصورت ہے مستقبل پر امید ہے تمہارے پاس ماضی میں ایک سرخ ہے مستقبل میں ایک سبز ہے یہ شیعت کے دو پر ہیں جو شیعت کی پرواد رکڑے نہیں دیتے نہیں توجہ ہوگی یہ سرخ پر کربلا ہے یہ سبز پر امام ہے امام المنتظر ہے یہ دو پر ہیں کربلا تمہیں سبجاتی ہے کہ ہر دور میں دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو اور اگر تم اس راہ میں قربان ہوگے تو تم نے کچھ دیا نہیں سب کچھ لے لیا ہے لے لیا ہے تم نے کچھ دیا نہیں لے لیا ہے اور اگر تمہارے ماضی سے کربلا تمہارے پاس ہے مستقبل میں یہ ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو بربان کر دی ہیں ایک موت کا خوف ایک ناؤمی دی ایسا ہے لوگ تمہیں خوف کس چیز کا شیعہ کو اگر شیعہ حسین ہے کس چیز کا خوف حسین نے بتایا اس راہ میں مر بھی جاؤ گے تو زندہ ہو اور ظالموں کے ساتھ زندہ بھی رہو کہ تو مردہ اور بتایا اس جدو چہد کو تمہاری ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا پھر روایت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے اور آپ کے امام نے بتایا فرمایا ہماری راہ میں یعنی ہمارے سے مراد ہمارے بارمے کی راہ میں جدو چہد کرو امام نے صحابی نے پوچھا مولا آپ کے بارمے وہ آخری امام پاکر علیہ السلام کی روایت ہے اگر اس کی زیارت نہ کر سکے فرمایا ہوں کی زیارت مولا کیسے اللہ اتنی طویل زندگی دے گا فرمایا نہیں زندگی اتنی ہے جتنی اس نے لکھی ہے لیکن کیا ہوگا فرمایا اگر تم انتظار پر سچے رہ کے چلے گئے تو جیسے ہی آئے گا تمہیں زندہ کرے گا آشاءاللہ نہیں آپ کو تاجب ہے امام زندہ نہیں کر سکتے عیساء نے نہیں کیا مردوں کو زندہ کیا اگر ابن مریم کر سکتا ہے تو ابن زہرہ کیوں نہیں کر سکتا ہے پر پھر یہ تو ہے ہی وہ جس کے پیچھے ابن مریم کھڑا ہے اسی لیے اس کے پیچھے کھڑا ہے تو امام البتہ امام تو جانتے ہیں نا میں دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں نعوذ باللہ امام اللہ کہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا اہل ایمان کو امام کو دھوکہ نہیں دیا ہم اپنے انتظار میں کتنے سچے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے اگر انتظار میں سچے ہیں تو یقین رکھو چلے بھی کہے تو صرف گئے ہو لیکن تمہیں روک لیا گیا ہے روک لیا گیا ہے وہ حسین دور آئے گا جب اٹھا کے زیارت کروائی جائے گا زیارت کروائی جائے گی کیسا دور ہوگا جس دور میں صرف ایک محمد نہیں سارے محمد آئے گی عقیدہ رجعت شیعت کا بنیادی عقیدہ ہے وہ حسین دور آئے گا جس کے انتظار میں تمام امپیاں ہولیہ ہوسیاں چلے گئے آئیڈیل دور آئے گا جب حسین سامنے ہوگا ایسے ہی کہوں کیسا دور ہوگا جب باروے کے دادا کا مصائب پڑا جائے گا اور باروے موجود ہوگا کیسا دور ہوگا جب دنیا میں عقل و انصاف کا وہ پرچم بھلند ہوگا عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے امام زمان کا ذکر آ گیا جانتے ہو قائرات میں سب سے بڑا مظلوم آپ کا باروہ آق ہے یہ جملہ شاید ہم اس طرح سمجھ نہیں پاتے مادرہ چاہتا ہوں مادرہ چاہتا ہوں ہم سمجھ نہیں پاتے کتنا بڑا مظلوم ہے میرا آقا و مولا میں نے اکثر یہ جملہ دہرایا ہے اور میں انہی علماء کی نظریات افکار اعتقادات کو قبول کرتا ہوں الحمدللہ ممبر پہ کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں امام کا علم ہماری طرح نہیں ہمیں معلومات ہیں لیکن جس شیع کی معلومات ہیں وہ شیع ہمارے پاس نہیں ایسے ہی ہے فرماتے ہیں لیکن امام کیا ہے امام کا علم ایسے نہیں امام جب قصد کرتا ہے تو اللہ وہ شیع اس کے قریب تر کر دیتا ہے یعنی جیسے توجہ معصوم کرتا ہے امام کرتا ہے تو ہجاب ہٹ جاتے اور وہ شیع خود حاضر ہوتی ہے جب امام قصد کرے کیا کہنا چاہتا ہوں اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں امام زمان بہت بڑے مظلوم ہیں کیوں کہتے ہیں آپ قربلا سنتے ہیں اور امام تمسیدی شکل میں قربلا دیکھتے ہیں نہیں توجہ نہیں ہوگی مادرہ چاہتا ہوں ممبر پہ اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں امام زمان کتنے بڑے مظلوم ہیں وہ قربلا دیکھتے ہیں کہوں جملہ جب اکبر زین سے زمین پر آیا اور سینے میں نیزے کی انی ہے میں نے ذکر کیا ہے میں نے آپ کو نیزے کی انی ذکر کیا آپ کو دکھا دو نہیں نہ سکا یار سوچو اگر آپ سن نہیں سکتے تو وہ دیکھتا کہ ایسے ہے نہیں نہیں جملہ سن لینا آج میں مسائب کوئی اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن یہی دو جملے زحمت ختم جملہ دہراؤں آپ اور میں سنتے ہیں اکبر کے سینے میں نیزے کی انی ہے وہ دیکھتے ہیں بارمہ دیکھتے ہیں نہیں جملہ آگے پڑھا رہا ہوں میں سنتا ہوں کہ کمرے بنی حاشم کے سر میں گرد لگا اور وہ بن بازووں کے دوڑتے گھوڑے سے موں کے بھل گرے میرا سننا کچھ آہ اگر آپ سب سن کے گریہ کر رہے ہیں تو سوچو جب بارمہ کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے نہیں نہیں اس جملے کی عظمت اور مظلومیت کا یہ پہلو ہے اسی لیے جب پشیر مدینہ آیا تھا یاد ہے علماء موجود ہیں پشیر مدینہ آیا تھا تو یہ صدا بلند کی تھی یا اہل یسرب لا مقام لکم مدینہ والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا کیوں نہیں رہا کہنے لگا میں چاندوں مدینہ کی عظمت کو لیکن کیوں کہہ رہا ہوں کہنے لگا مدینہ کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گورو کفن پڑا رہا یہ جملہ کہا بشیر نے اور دہراتا دہراتا کبر رسول کے پاس آیا اب گھڑا ہو کے بنی حاشم کے گھروں کی طرف نگاہ کی اور روتے روتے کہا کہنے لگا بنی حاشم کا کوئی مرد و زن یہ سن کے مر نہ جائے کہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا کہنے لگا بشیر کہنے لگا حسین ابن علی کا بے گورو کفن لاشا تھا اور پتول زادیاں تھی اور سر میں رائنا تھا کبھی کوفے کا بازار تھا کبھی شام کا دربار تھا یہ کہنا تھا بشیر کہتا ہے میری پشت سے ایک صدا ہے کہتا ہے صدا کسی پی بی کی تھی اور پی بی نے برکہ پہنا ہوا تھا مجھے کہنے لگی منادی کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے کہا بتا جب یہ سب کچھ ہوا عباس کہا تھا بی بی میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے کہا بتا عباس نے کیسے زین چھوڑی بی بی مجھے بتا چلا ہے عباس کے سر میں گرز لگا یہ کہنا تھا بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے نہیں بی بی کہا میں عم البلی نہیں ہوں میں عباس کی ماں ہوں بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہو بی بی نے کہا پرسہ نہ دے تو نے میرے عباس کے بارے میں کیا کہہ دیا بی بی کیا کہا کہا تُو کہہ رہے عباس کے سر میں گرز لگا تُو کربلا میں تھا نہیں قبول کر گیا میں قبول نہیں کر دی بی بی کیوں قبول نہیں کر دی سنے جے بی بی نے کہا میری آگوش کا بالا ہے میں چانتی ہوں عباس کے بازووں میں کتنی داکت آئے میں کیسے مانوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ سر میں گرز مار دے اب بشیر کی چیخ بولند ہوئی کہنے لگا بی بی تُو سچی ہے تیرے شیر نے اس وقتا کسی کو قریب نہیں آنے دیا جب گرز لگا تو بازو کٹ گئے اب بی بی نے روتے روتے نوہا پڑا ذہن میں ہے جہاں سے واقعہ شروع کیا روتے روتے نوہا پڑا روتے روتے کا میرا شیر جب کوئی توڑتے گوڑے سے زخم کھا کے گرے تو سہارا بازووں کا لیتا ہے اللہ جانے تُو کیسے زمین پہ آیا ہے آپ سن کے رو رہے ہو بارمہ دیکھ رہا ہے بس آخری جملہ اگر یہ سارے منظر سن کے برداشت نہیں ہوتے تو اللہ جانے بارمہ آقا کیسے دیکھتا ہے آخری جملہ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتو میرے ساتھ رہنا آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں سوچتا ہوں میرا آقا میرا مولا میرا آقا میرا مولا میرے آمال پہ ناظر وہ یہ سارے منظر دیکھتا ہے میں سوچتا ہوں ہر منظر دیکھ کے میرا امام روتا ہوگا لیکن سوچتا ہوں وہ منظر کیسے دیکھتا ہوگا کونسا منظر جب قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے اور ستر قدموں پہ دادی کھڑی ہے میں سوچتا ہوں میرا امام یہ منظر بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ منظر کیسے دیکھتے ہیں جب شمر کے ہاتھ میں نیزہ ہے بطول سادیوں کے سروں پہ نیزے مار رہے ہیں چادریں چین رہے ہیں اور بیبیاں کہہ رہی ہیں وہ ہجابہ